یہ وہی شیوانی ہے جس نے اپنی دو معصوم بیٹیوں کے ساتھ پشیمی یمنو نہر میں چھولانگ لگا کر خودخشی کی کوشش کی تھی اس دندوں راہگیروں نے شیوانی کو نہر سے باہر نکال لیا اور اسپطال میں بھرتی کرا دیا تھا مگر چار دن سے زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہی شیوانی نے آخر میں ہار مان لی علاج کے دوران کلپنا چاملہ میڈیکل کالیج میں اس کی موت ہو گئی شیوانی کے پریجن اپنی بیٹی کی اس حالت کے لیے سسرال والوں کو ذمہ دار ٹھہرہ رہے ہیں جو دو بیٹیاں ہونے پر بیٹے کے لیے شیوانی کو پریشان کرتے تھے اور لگتار دہیج کی مانگ بھی کر رہے تھے تو جی ایک مہینے بعد اس کے ساتھ لڑائی سٹارٹ ہوگی انہوں نے پیسے کی ڈیمانڈ بگرہ سٹارٹ کر دی تو جیسی پیسے کی ڈیمانڈ سٹارٹ ہوئی ہے مارک پیٹ کریے انہوں نے کافی بار مارک پیٹ کریے روزی مارک پیٹ کرتے تھے اس کے بعد مارک پیٹ کر کے گھر سے باہر نکال دی کے اپنے گھر سے پیسے لے کے یہ لگ بگ دو آزار اٹھارہ میں اپنے گھر پہ آگئی تھی ہم اس کو لیا ہے جب مارک پیٹ بغیرہ زیادہ ہونے لگی دائیج بغیرہ زیادہ مانگنے لگے تو اس کے بعد کرناڑ اس کو لڑکی ہوئی ہے لڑکی ہونے کے بعد اور زیادہ اس کے ساتھ تھوڑا ہاں لڑکیوں کو تو کبار بتاتے ہوں کہ لڑکیاں کبار ہے بیٹا پیدا نہیں ہوا تیرے پاس دو لڑکیاں ہیں ماملہ ایک ماملہ 2018 میں مائلہ تھانہ میں درج کروایا تھا ہم نے تو انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کری تو 2018 میں ہی جولائی کے اندر سماج واروں نے اکٹھا ہو کے اپنے سمجھا بو جا کے بیش دی گوڑیاں کی کوئی بات نہیں گوڑیاں بزرائی کی کیسے نہ کیسے اس کے بعد بھی لگا تھا مارک پیٹ ایسے ہی چلتی رہی جب دوسری گوڑیاں پیدا ہی 2018 کے بعد میں تو انہوں نے مارک پیٹ اور زیادہ سٹارٹ کر دی کہ اپنے گھر جا پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کری تو اب سات آٹھ مینے سے یہ سیوانی اپنے ممی پاپا کے پاس تھی چانس رائے کے اندر تو ان کے اب بھی بہت جور لگایا ان کے بعد رشتے داروں نے بھی بہت جور لگایا کہ بھی تم لے جو ٹھیک ٹھاک رکھو تو انہوں نے ایک نہیں سنی تو اس کے بعد لڑکی یہ بہت پرشان تھی پرشان ہونے کے بعد اب اس نے دس طریقوں نہر میں دو بچیوں کے ساتھ ہاں نو ہو اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ چلانگ لگا لی وہاں پر کچھ آدمی تھے انہوں نے وہ نکال لی پترکار جی مہدیان جی نے ان کو سنگنل ہو اسپیٹل میں پچایا وہاں وہ چار دن ایڈمیٹ رہی وہاں پر اس کی شتیتھی بہت ناجک تھی تو اس کو پھرہ رات میڈیکل کالیج میں ریفر کیا گیا رات وہ اپنی دس ساڑے دس بجے دب دوڑ جانکارے کے مطابق نہر میں چھلانگ لگانے کے چلتے شیوانی کے دماغ میں پانی بھر گیا تھا جس کی وجہ سے وہ کومہ میں چلی گئی تھی ان کی حالت بگڑتی دیکھ کلپنا چاملہ اسپتال میں ریفر کیا گیا تھا جہاں رات قریب ساڑے دس بجے اس کی موت ہو گئی ایسے میں اب پریجن پولیس سے سسرال والوں پر کاروائی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں برحال پولیس کا کہنا ہے کہ شیوانی کی پریجن جو بھی شکایت دیں گے اس آدھر پر آگی کی کاروائی کی جائے گی پریجنوں نے سسرال والوں پر کاروائی نہ ہونے تک اندیم سنسکار نہ کرنے کی چیتابنی پولیس کو دی ہے دیکھنا ہوگا ایسے میں پولیس کیا کاروائی عمل میں لاتی ہے کرنال سے کیسی آرے پنجاب کیسٹو ٹی وی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد